السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرائی ٹیج ویسے تو ہر دن پاکستانی شہریوں کا دن ہوتا ہے مردوں کا خواتین کا بچوں کا سب کا لیکن عالمی دن آج خواتین کا ہے اور اس حوالے سے پاکستان کی تمام لوگوں کو مبارک پاکستان کی خواتین کو خاص طور پر مبارک پاکستان کی جو خواتین ہیں ناظرین کھیتوں میں بھی کام کرتی ہیں گھر بھی چلاتی ہیں گھروں کی صفائی بھی کرتی ہیں نوبل پرائز بھی جیتی ہیں نورت پول پر بھی چلی جاتی ہیں اور فائٹر جیٹس بھی اڑاتی ہیں اور پرائیم منسٹر پہلی مسلمان ملکی خاتون پرائیم منسٹر بھی پاکستان کی ججز بھی جرنلس بھی پائلٹس بھی سائنٹس بھی پاکستانی ویمن آر ان دہ فور فرنٹ ان میکنگ دس نیشن الحمدللہ اور قائد عظم نے یہ بڑا کلیر کر دیا تھا کہ ملک آگے نہیں بر سکتا خواتین کے بغیر اور پھر فاطمہ جناؤن کے ہینڈ ان ہینڈ سٹیپ ان سٹیپ کر کے چلیں اور اب آج تک آپ دیکھیں یہ سفر جاری ہو ساری ہے تو پاکستان کی خواتین کے نام یہ منٹاج موسیقی 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 کشمیر کے حوالے سے ہم نے کہا مجاہدین استعمال کرنے چاہیے انڈیا نے کیا کیا نائٹی سیونٹی وان میں مختی باہنی کو استعمال کیا اور پھر لٹی ٹی کو استعمال کیا سری لنکا میں بہت سی آپ یہ دیکھیں گے کہ اس طرح سے کرتی رہی ہیں قومیں کبھی وہ صحیح ثابت ہوتا ہے کبھی وہ بہت غلط ثابت ہوتا ہے قیمت ہمیشہ قوم کو ادا کرنی پڑتی ہے جب اس طرح آپ کرتے اور پاکستان کی اگر تاریخ کو لیں تو آم یہ ہم سن رہے تھے ایک کافی سیرین اور افیشل کے زبانیوں نے کہا پاکستان آر ہسٹری ہانس اس کہ ہم نے جو پاسٹ میں کیا اس کا ہمیں بڑا نقصان بھی ہوتا ہے کچھ لوگ آگیو کریں گے اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ پاسٹ کی یہ ماضی کی باتیں ہیں اسے ماضی سے سیکھنے کی ضرورت ہے اور وہ لگتا ہے کہ سیکھا ہے ہم نے کچھ خود سیکھا ہے کچھ دنیا کو سکھانے کی کوشش کرتی ہے اور ہم جہاں اب کھڑے ہیں اس پر ناظرین آج گفتگ ہوگی کہ یہ کہا گیا کہ مین سٹریم کریں گے یہ کہا گیا کہ نیشنل ایکشن پلان ہے اتنے سالوں سے بنا ہوا ہے اس پر اب پورے پورے طریقے عمل ہوگا ہوگا اس کا کلاؤس تھری ہے کلاؤس سیون میں جو ہیں پروسکرائب اورگنائزیشنز ان کو کسی صورت آپ مین سٹریم میں نہیں آنے دیں گے آپ ان کو کسی اور نام کے تحت نہیں آگے آنے دیں گے اور سیاست میں یا اور کسی بھی عمل میں حصہ نہیں لینے دیں گے یہ ہماری نیشنل ایکشن پلان کا جو حصہ ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سالوں سے تواتر کے ساتھ جی اب بین ہو گئی تو اب پھر نظر آگئی اب بین ہو گئی نظر آگئی اور ایک اور جو پاکستان میں خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ جو یہ تنظیمیں ہے ایک تو ہے کہ آپ نے اپنی جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے اوبجیکٹیوز کو پرموٹ کرنے کے لیے استعمال کیا پھر آپ نے پاکستان کے اندر اپنے جو سیاسی حریف تھے آپ نے کہا کہ یہ پسند نہیں ہے تو ان کے خلاف ہر چیز استعمال کریں تو ساتھ اس طرح کی تنظیموں کو مختلف ناموں کے تحت استعمال کر کے ان کو لے آئیں تاکہ اگلی پارٹی کا جو آپ کو پسند نہیں اس کا ووٹ بینک کام کریں تو یہ سب چیزیں ہوتی نہیں ہیں دا پاسٹ لیکن آج ہم جہاں کھڑے ہیں اور تیہ یہ ہو گیا کہ یہ تنظیموں کو بالکل اب ان کو ڈسام کرنا ہے ان کے جو وہ جگہیں جو ہیں ان کے جو ادارے ہیں جہاں یہ نفرت پھلاتے ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں لینے ہیں جو تمام سرویسز ویل فیر سرویسز پروائیڈ کرتی ہیں ان کی ایمبیولنسز لینی ہے یہ لینی ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تواتر کے ساتھ منسٹری آف انٹیر آم کچھ تو لوگ کہتے ہیں کچھ زیادہ ہی انفرمیشن دے رہی جا رہی ہیں تو کونسٹنلی انفرمیشن آری جی آج اس کو بند کیا آج اس کو بند کیا آج اس کو کنٹرول میں کیا اور کے اور پھر یہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر کیا ہم پریشن میں کر رہے ہیں پریشن میں نہیں کر رہے ہیں کس کے کہنے پر کریں تو کویسٹن ہے کہ کیا یہ صحیح ہے یہ کیا غلط ہے اور کیا پھر ہم آج جو ہو رہا ہے وہ اب ہم اسی راستے پر چلیں گے یا کل کو ہم راستہ پھر بدل دیں گے یہ سب سوال ہمارے ساتھ ہیں ہم اپنے پوچھیں گے پینلس سے ہمارے ساتھ ندیم افضل چاند صاحب ہے اس پرسن ہے پینلس صاحب پاکستان کے ندیم صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جنرل اجاز عوان صاحب سینر اینلیس صاحب ہمیشہ کھل کے بات کرتے ہیں خریب بات کرتے ہیں آئی سائے میں رہ چکے اس طرح کی تنظیموں سے یہ واقف بھی رہے اور انہوں نے ان کو ہینڈل بھی کیا ان سے بات کریں گے زاہد حسین سینر اینلیس رائٹر انہوں نے کتابیں بھی نشوز پر لکھی ہیں تو ان سے بھی بات کریں گے ندیم صاحب ذرا تھوڑا صاحب بتائیں ناظرین کو ناظرین ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی سے سینیٹر روبینہ خالد بھی جوائن کریں گی سنے راستے میں جی یہ بتائیے گا آپ ندیم کے اگزیکلی بتا دیں ناظرین کو کے مین سٹریم کا مطلب کیا ہے کیونکہ ناظرین مین سٹریم پر دیکھ لی جائے گا ویسے بلاول بھٹو صاحب نے اسیمبلی میں کیا کہا موسیقی پالیسی آف پاکستان جی اچھا یہ تو بلاول بھٹو صاحب نے کہا پیپلز پارٹی سے جب پہنچیں گی تو ان سے پوچھیں گے لیکن بہرحال آپ بتائیے گا مین سٹریم کا مطلب کیا دیکھیں مین سٹریم میں جو مطلب لیا جا رہا ہے نے کہ ان کو کوئی بلدہ میں انتخابی نشان الارٹ ہو گئی یا وہ اسی نام پہ کوئی سیاست کرنا چاہیں گے تو ایسا مطلب نہیں ہے اب ان کے لوگوں کو جو لوگ پاکستان کی آئین کو مانتے ہیں جو لوگ پاکستان کی آئین کی اس ملک میں پرومن شہری رہنا چاہتے ہیں آپ جس طرح عام لوگ اب اب سیاسی جماعتوں میں مذہبی لوگ نہیں میں آپ آپ جانتے ہیں نون لیگ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سپاہ سحابہ کے عددار رہے ہیں اور جماعتوں میں بھی ایسے عددار رہے ہیں جو مختلف مذہبی تنظیموں کے عددار رہے ہیں کیا بولانا سمیل اکھ صاحب کی پارٹی نہیں تھی مین سٹریم میں کیا بولانا فضل الرحمن صاحب ایک سیاسی پارٹ مذہبی بھی ہے سیاست بھی کر رہے ہیں ایم ڈیولی ایم مذہبی بھی کر رہے ہیں اور سیاست بھی ہے یہ ایک مطلب لینا کہ جو جس کے اوپر چھاپ اور مذہب کی ہاں جو آئین سے وائلیٹ کرے گا اس کو مین سٹریم میں آنے کی اجازت نہیں ہے جو آپ کے کانسٹیوشن سے ہٹ کے ہے جو آپ کے ریاست کے کسی قانون کو نہیں مانتا اس کو مین سٹریم اگر ماضی کی طرف جائیں تو ماضی میں تو ایسا ہوتا رہا ہے کہ تنظیمیں نام بدل کے جب ایک مذہبی تنظیم پر پبندی لگتی تھی وہ نام بدل کے دوسری تنظیم پر کام شروع کر دیتے تھے لیکن اب ہمارا ایک قوم کا نیریٹیو بان چکا ہے میں نہیں کہہ رہا یہ نیریٹیو کی بات زہد قوم کے نیشنل ایکشنل پلان مجھے مکمل کر نیشنل ایکشنل پلان کے بعد جو سب مسنگ چیز تھی قومی نیریٹیو نہیں بنا تھا کہ مطلب ایک سب مطلب کیا وہ قومی نیریٹیو نہیں دیکھیں ہم یہ تو کیسے کوئی زہد یا یہ میں بتاتا ہوں حکومتیں بناتی ہیں پولسی نیریٹیو کوئی تو نہیں ہوتا حکومتیں نہیں بناتی قوم بھی نیریٹیو ایسا نیریٹیو دیا جاتا ہے جو قوم کو قبول ہو جو تمام سٹیک ہولٹر کو قبول ہو جو اس کو سب مانے جو اس ملک کی مجبوری بھی سمجھے اور ضرورت بھی سمجھیں نیریکٹیو وہ ہوتا ہے رفاہ آمہ کا کام ایک مجھے زاہد کے پاس جانے ہیں ایک سیکنڈ مکمل کا زاہد صاحب وہ تو آئیل علم آدمی ہیں وہ تو لمحہ ٹائم لیں گے آپ سے کام کوئی ہے اہل ایڈ ڈنڈا آپ ہیں آپ کوئیسی کو چھوڑیں گے میں کہتا ہوں کہ جو بندہ بھی اس ملک میں یہ ایک غلط سائٹ پہ ہم جا رہے ہیں میں کہتا ہوں ایسی بیعث سمجھ کرنی چاہیے کہ اس ملک میں ہمیں پرابلم کیا ہیں ایشیوز کیا ہیں ہمارے ایشیوز کیا ہیں ہماری ایشیوز کا حل کیا ہے اب اس پہ میں چاہتا ہوں کہ زاہد صاحب اس کی اوپر ڈیویٹ کرے میں آپ زاہد صاحب سے کہہ اچھا نہیں زاہد بات یہ کہ ایشیو یہ تو نہیں ہے کہ قوم کا نیاریٹیو دیکھنا وہ تو ہے کہ پولیسی سٹیٹ پولیسی کیا پولیسی ایمپلیمنٹ کس طرح سے ہوگی تو اب یہ جو مین سٹریمنگ پہ بات کریں جیسے ہی کہہ رہے ہیں ندیم کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی جو آئین کے خلاف ورزی کرے گا بس اس کے لیے جگہ نہیں ہے اور جو آئین میں رہ کر کام کرے گا اس کے لیے جگہ اس کی نیاریٹیو کیا چیزی ہوتی ہے پولیسی ہوتی ہے پولیسی اگر فرض کی حکومت نے جیسے فیصلہ کر لیا تو اس پہ عمل درامہ شروع ہو جاتا ہے اور یہی نیاریٹیو بن جاتی ہے دیکھیں اگر آج سے تین سال پہلے جب قومی ایکشن پلان بنا تھا اگر اس وقت حکومت اس وقت چاہتی تو اسی طرح سے ہوگا جیسے آج ہو رہا ہے اور میں خیال سنجیدگی سے ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت اور یہ اگر پہلے ہو جاتا تو شاید ہمیں بہت سارے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور وہ نیاریٹیو جو ہے حکومت اپنے فیصلے کے ذریعے بناتی ہے وہ عوام کے اندر بہت خود نہیں اوبرتی ہے اور میں خیال یہ ہے کہ آپ نے نیاریٹیو بنا لیا ہے اور سب نے اس کو قبول کر لیا ہے کہ ہاں پہ مخالفت ہوئی مجھے بتا دیا جائے جب سے حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس پہ عمل درامہ دھوگا تو کہیں سے مخالفت کی آواز آپ کو سنائیں نہیں دیتی ہے ایک تو یہ ہوئی دوسری بات آتی ہے اگر ہوئی ہے زائد تو بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ بھئی اگر آپ یہ پہلے کرتے اگر نہیں انہوں نے کہا کہ پہلے کرتے تو بڑا اچھا ہے ٹھیک ہے اچھا نہیں ہوا لیکن پہلے کرتے بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اگر پہلے تو یہ بھی آتی ہے ہیسٹری کی جیسے آپ نے بات کی کہ ہاؤنٹ کر رہے ہیں اگر نہیں بناتے تو اس سے زیادہ اچھا ہوتا ہے لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے لیکن اگر دیر سے بھی فیصلہ ہوا ہے لیکن آج جو ہے قوم ہوتا ہے اس معاملے میں اچھا دوسری بات آتی مین سٹریمنگ میں لیکن اس کو بھی تھوڑا سای کنفیجنٹ پھیلائیا گیا ہے مین سٹریمنگ بہت سارے جو کومنٹیٹر آتے ہیں سوری ٹو سید جنل اجاز صاحب کی اس میں کہ آپ کے کوئی دفاعی وہ آکے ایسی پادی بتاتے کہ ان کو مین سٹریمنگ سوری کیا وہ مین سٹریمنگ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس میں شامل ہوئے تھے ان کو کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی پھر معمول کے مطابق چلا سکیں یہی ہوتا ہے دنیا بھر میں جو ایک ڈی ریڈیکلائزیشن جو چلتی ہے اس میں آپ لوگوں کو جو ہے جو لوگ درست ہو جاتے ہیں جن کی اپنی ایڈیالوجیکلی بھی ہو جاتی ہے تو ان کو پھر آپ قومی دھارے سے مطلب یہ ہے کہ زندگی کے دھارے میں لے کے آتے ہیں تو میرے خیال یہ ہونا چاہیے نہ کہ جو ہے ان کو دوسری جماعت میں دوسری نام سے جماعت قائم کرنے کی اجازت دینی چاہیے اچھا مہجل صاحب اس لیے دیکھیں میرے خیال ہے کہ اگر ہم یہ کہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ سب ہمارے بچے ہیں یہ پاکستانی ہیں یعنی یہ تو نہیں کوئی کہہ رہا کہ آپ ان کو پکڑے اور کسی سمندر میں ڈال دیں یا خدا نہ خواستہ وہ بلکل یہ تو ہمارے میں ان کو آپ نے سرات مستقیم پہ چلیں اور پھر رہے مین سٹریم ہیں لیکن میرے خیال ہے سوال کیوں اٹھتا ہے سوال اس لیے اٹھتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جو ہوا ہے کہ کبھی ملی مسلم لیگ بن گئی تو کبھی تحریک لبیگ بن گئی اور پھر اللہ اکبر جماعت بھی آپ کو معلوم ہے کہ پہلے اس کو کا فوت شیڈیول میں پھر وہ جماعت ایک تھی اس کا نام اللہ اگر پر لگا پھر وہ اس کو انہوں نے جو انٹیرم گورنمنٹ تھی اس نے کہا جی نہیں دیکھن فائٹ الیکشنز تو بیکاوز اس وجہ سے لوگ شکو شبو شکوک کا جو ہے وہ سامنا آپ کو ہوتا ہے تو آپ کیا کہیں گے آپ کا ادھارے سے تعلق رہا ہے اب یہ بڑی کلیر ڈیٹرمنیشن ہے کہ یہ اب کوئی اور نام کے تحت باہر نہیں نکلے گی نصیم جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا یہ جماعتیں ہیں اس ملک کا حصہ رہی ہیں ان کا وجود ہے ان کی اوپر انگلیاں بھی اٹھائی گئیں کہیں جائز کہیں ناجائز کہیں پولیٹسائز ہوئے کہیں انٹرنیشنل تنقید کا نشانہ بنے کچھ الزامات لگے جو بھی ہوا آج اگر قوم نے محکومت وقت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے جو ہم بات کر رہے ہیں مین سٹریم آف نیشن کیا ہے کہ یہ لوگ ملک کے اندر رہیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہیں تجارت بھی کریں کاروبار بھی کریں نوکریاں بھی تلاش کریں سیاست بھی کریں سب کچھ کریں لیکن ملک کے مروجہ قوانین کے اندر رہتے ہوئے اپنا ایجنڈا نیا نہیں بنا سکتے آئین سے بالا تر کوئی کام نہیں کر سکتے جو کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکے جو قوم کی جو نیشنل پالیسی ہے یا جو قوم کے قوانین ہیں ملک کے ان سے متصادم ہو مین سٹریم انگ تو یہی ہے اور کیا ہے مین سٹریم انگ اب اس کے اندر رہتے ہوئے اب یہ جو تنظیمیں ہیں ان کا ایک وجود ہے ان کی ممبرشپ بھی ہے ایٹ از ان لیکس جو ممبرشپ لاکھوں میں ہیں لاکھوں میں ہیں یقیناً یقیناً ان کا ووٹ بینک ہی دیکھ لیں کتنے ووٹ انہوں نے حاصل کی مختلف جو تنظیمیں ہیں اور کتنے یہ یہ مدد سے حاصل کیے یا ویسی اصل میں نہیں جینوین فالوئنگ ہے کیوں نہیں یہ فالوئنگ فالوئنگ ہے اور ووٹ سن کے ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان کو سربراہان تھے ان کے ان پر انگلیاں اٹھیں انٹرنیشنلی بھی اٹھیں ملک کے اندر سے بھی اٹھیں جیسے میں نے کہا کچھ جائز کچھ ناجائز وجود ہوتی اب اگر حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ جو نیشنل ایکشن پلین بنا تھا ہم نے دہشتگردی کا بھی سامنا کیا بیرونی کرٹسزم کا بھی سامنا کیا اس کی تاریخ آپ نے خود بتا دی کہ مکتبانی بھی تھی آئرش بھی تھے سپین میں بھی یہی فورسیں تھیں جن کو مین سٹریم کیا گیا کولمبیا میں بھی مین سٹریم کیا گیا افغانستان میں بھی جو لوگ دہشتگردوں کی لسٹ میں تھے یونائٹڈ نیشن کی دہشتگردوں کی لسٹ میں تھے آج وہ حکومت کا حصہ ہیں امریکہ ان کے ساتھ بیٹھ کے حکومت بھی کروا رہا ہے افغانستان میں گلودین اکمند یار کی بات کر رہا ہوں تو یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ قوم یا حکومت یہاں سے آگے کس طرف جانا چاہتی ہے کائنیٹک فورس ہم نے یوز کی ملیٹری آپریشنز کیے ہو گئے اس کے بعد جو لیفٹ آور تھے یا سلیپر سیلز تھے یا انڈرگاؤنٹ چلے گئے تھے ان کے خلاف رد الفساد کیا اور اب ایک بڑا اوورٹ سٹیٹ پالیسی ہے کہ وہ تنظیمیں جو پاکستان کے لیے ڈیپلومیٹک لیول پر ڈیفکلٹیز پیدا کر رہی ہیں یا کرٹیسم کے وجہ بن رہی ہیں ان کو ہم نے ملک کے آئین اور قانون کا پابند بناتے ہوئے جو شکوک و شباعت ہیں وہ دور کرنے ہیں جو کرمینل ایلیمنٹ ہے ان کا ٹرائل ہوگا جو نون کرمینل ہیں جن کے خلاف کوئی ایویڈنس یا کرمینل ریکارڈ نہیں ہے ان کی ریہیبیلیٹیشن کی جائے گی تو جو ایک مروجہ قانون ہے ڈی ریڈیکلیزیشن ڈیس آممنٹ ڈی ریہیبیلیٹیشن اگر تو چند صاحب کی حکومت اس طرف جا رہی ہے تو اچھی بات ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی ہمڈی پسند اسٹیبلشمنٹ 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 ناظرین بریکلے کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے یہ بھی سوال اٹھا کے مثلا نحسان اللہ حسان ہے تو وہ اگر ان کے خلاف کیا کوئی ایکشن ہوا نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا سوال اس لیے اٹھتے ہیں کیونکہ ایک طرف تو بات بالکل جائز ہے یہ سب ضرورت ہے کرنے کی لیکن بیکوز اف دہ پاسٹ سوال کچھ زیادہ ہی لوگ اٹھاتے ہیں لیکن جواب بھی ملنے چاہیے بریک کے بعد بات کرتے ہیں سٹیبلش موسیقی ملکم بیک ناظرین گفتگو جی گفتگو ہو رہی ہے ہماری ناظرین اس پر کہ جو گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کل ادم تنظیمیں ہیں ان کے خلاف اب فائنلی ایکشن لینے کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ ایکشن لیں گے یعنی کہ ان کو ڈسام کریں گے ان کو یہ اپنی جو لشکر ہے ان کو اب نہیں اجازت ہوگی کہ ہو لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کو مینسٹریم کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر روبینا خالد صاحبہ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی روبینا صاحبہ کہ بلاول بھٹو صاحب نے کا مینسٹریمنگ کے خلاف وہ بولے لیکن ہمارا جو پینل ہے وہ کہہ رہے مینسٹریمنگ یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں ظاہر ہے ان کو لے کے آنا ہے ہم نے مینسٹریم میں کوئی جماعت نہیں بنانی ان کو اسلاح نہیں دینا باٹ اس کے علاوہ دیکھیں بلکل آپ کی بات بلکل ضرورت ہے ان کو پورا حق ہے ہمارے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمیں بیٹھ کے بات چیز کرنی چاہیے لیکن مینسٹریمنگ کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو سیاست پر آنے کی مینسٹریمنگ کی بات ہو رہی ہے اس کے لئے کیونکہ آپ کو معلوم ہے نصیب کہ ایک مائنسٹ ہے اور اس کو بھی جو ہے رائے راست پلانے کے لئے تو اس کو آپ اگر اپنے پارلیمان میں اپنی جہا آپ لیجسلیشن کر رہے ہیں ان کا حصہ بنانے کی بات کر رہے ہیں تو پھر تو اعتراض ضرور بنتا ہے اور اعتراض ہونا بھی چاہیے سب کو ہونا چاہیے کہ جو اس وقت وہ ایک سوچ پیدا کر چکے ہیں معاشرے کے اندر بھی اور اس سوچ کو اگر آپ لے کر جانا چاہتے ہیں بجائے اس سوچ کو نہیں سمجھتی کہ ہم کسی رائٹ ڈیریکشن میں جائیں گے اور یہ بہت بڑی غلطی ہوگی اگر کوئی ہم اس طرح سوچ سکتے ہیں اچھا تو آپ کا خیال ہے اور آپ کے لیڈر کا یہ ذہن میں بات ہے کہ جب مین سٹریم کہہ رہے ہیں تو لوگوں سے بات چیز کرنے میں کوئی حج نہیں ہے لیکن جو اعتراض ہمیں جس چیز پہ ہے جی تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ انٹینشن ہے کہ ان کو سیاسی جماعتوں میں لے آئیں گے آپ یہ کہہ کیوں رہے ہیں کیونکہ آپ کوئی شک ہے کوئی اس کا خدشہ ہے کوئی آپ کو سگنل ملا ہے چاہیے جس کی تحت ہم یہ معاملات اس کو آگے بڑھائیں لیکن یہ مسئلہ کا حل کسی طور پر بھی نہیں ہے جی جی بلکل بے شک آپ درست کہہ رہے ہیں جنل صاحب یہ کوئی یہ جو ربینہ صاحبہ کہہ رہے ہیں جیسے ہم ابھی پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ماضی کے وجہ سے صاحبہ کو تسلی دینے کے لیے کہ بھئی کہ وہ بلکل پاس تھا وہ ختم ہو گیا اب ہم دوسری طرف چلیں پہلی بات تو میرا اس ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے نہیں ہے میں جہاں تک میری سمجھ ہے پارلیمنٹ میں جانے کی ریکوائیمنٹ کون ہے اور کون بھیجتے ووٹر بھیجتا ہے نہیں ہے کہ ایک پارٹی بنائے گا اور لاکھیں بٹھا دے گا جمہوریت ہے تیسری دفعہ دیموکرٹک سیٹ اپ ہے جو چال رہا ہے مجھے آپ کو یا ایکس وائز کو پارلیمنٹ میں بھیجتا ہے اس کا ووٹر پارلیمنٹ میں بھیجنے کا کرائیٹیرین صرف ایک ہے نہ کوئی تعلیمی سٹینڈرڈ نہ الزامات ڈس کوالیفکیشن بنتے ہیں جرم ہے اور سزا یافتہ ہے تو نہیں جائے گا ووٹر ووٹ دے گا تو وہ جائے گا نہ میں روک سکتا ہوں نہ عمران خان صاحب روک سکتے ہیں نہ آپ روک سکتے ہیں میں روبینا صاحبہ کا نام نہیں لیتا اگر الزامات ہیں اور ایویڈنس نہیں ہے اور وہ کسی کوٹ سے کنوکٹ نہیں ہے تو اسمبلی میں آنے سے انہیں کوئی نہیں روک سکتا اگر وہ مجرم ہیں ان کے خلاف ایویڈنس ہے تو انہیں کوٹ میں لے جائیں ٹرائل کریں سزا دیں جو اس ملک کے آئین اور قانون میں سزا ہے وہ ان کو ملنی چاہیے نو سوفٹ کورنر نو 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 اس ملکی عدالتوں کو چاہیے کہ انہیں سزا دیں اور جو لوگ سزا نہیں دیں گے سزا سے بچ جائیں گے یا ایویڈنس نہیں ہوگی ان کے لیے پورا میدان میری ذاتی سمجھ کے مطابق کھلا ہے ان کو نہ روکا جا سکتا ہے سیاست میں آنے سے نہ ان کو زبردستی سیاست میں لائے جا سکتا ہے میں جنرل صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کرتا اس میں تھوڑا سا فرق ہے جو بھی انہوں نے کہا میں مزاد کرتا ہوں دیکھیں اب یہ اگر اس میں جنرل صاحب کوئی بھی نہیں روک سکتا ووٹ دینے سے لیکن ووٹ تک پہنچ لڑنے تک بہت سارے میکنزم سے گزرنا ہوگا پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہمیں دنیا کو بھی ریکنشن دینی پڑے گی کہ یہ نہیں ہے ایک میری تنظیم ہے پہلے وہ بینڈ ہے اب سیم وہی لوگ ایک صدر بن جائے جنرل سیکٹری بن جائے اب دنیا کو ہم یہ جو سابقا دور میں ہوا اس طرح نہیں ہو چاہیے اس طرح یہ فیر نہیں ہوگا پھر ہمیں ہمارے اوپر دنیا یقین نہیں کرے گی پھر اپنے لوگوں کا تو پھر وہ موقع درست ثابت ہوا پھر آپ کیا کر رہے ہیں پہلا کام پارلیمنٹری آور سیکیورٹی کمیٹی تقریبا آخری مرائل میں یہ بنے گی یہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے رقین ہوگے نیشل سیکیورٹی کمیٹی بنے گی اس میں فوج بھی ساتھ شامل ہوگی سارے ادارے شامل ہوگے اور آور سائٹ ہوگی یہ تمام پولٹیکل پارٹیز کو آن بول لیا جائے کب کریں گے یہ آپ چند دنوں میں دیکھیں گے پارلیمنٹری ایک نیشل سیکیورٹی کمیٹی تو ہے نہیں ابھی تک نہیں بنے اور یہ اس کا نمبر وان ایجنڈہ ہوگا تاکہ پوری قوم اس کو اون کرے بڑی اپورٹنٹ بات ہم چاہتے ہیں کہ ایسا کام ہو جس پہ کوئی جواب لینے دیکھیں بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں چند صاحب اور میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر نام بدل کے وہی لوگ کسی اور نام سے جس طریقے میں ماضی میں رہا ہے تو اسی خطرے کے اور خوف کے پیش نظر ہم نے یہ بات چی یہ نہ ہو کہ یہ طریقے کار پھر اپنا آیا جائے اور اگر حضی بزر صاحب کہہ رہے ہیں یہ بڑی خوش آئین بات ہے اور کیونکہ یہ کرنا بہت ضروری ہے نصیم آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم نے ماضی کی غلطیوں سے کبھی سیکھا زیادہ نہیں ہے تو اس دفعہ جو کہ پاکستان کی بہتری انگیجمنٹ ہوتے بچی ہے وہ اس نے ہمیں یہ ضرور سکھا ہے سینیٹر صاحبہ کہ پاکستان کی فوج نے اپنی غلطیوں سے سیکھا کارگل کے بیس سال بعد جس طریقے سے ہم نے ہینڈل کیا انڈیا والی سیچویشن تو بہرحال بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ناظرین گفتگو کو جاری رکھتے ہیں سٹی ویڈ 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 بات ہم کر رہے ہیں اس حوالے سے جو اب حکومت نے فیصلے کی ہیں ان فیصلوں پر کس طریقے سے عمل کیا جائے تو آپ ندیم مکمل کر دیں جو آپ کہہ رہے تھے کہ اس کو لیگل بات چیزوں پر پارلیمنٹ بھی ہوگی یا نیش سیکیورٹی کومیٹی میں ہوگی جو ہماری پارٹی کے اندر دسکیشن ہوئی ہے کہ دیکھیں یہ ہمارے پاکستانی لوگ ہیں ہم اس میں ہمیں کٹیگریز بنانی پڑے گی کون سے پرامل ہوگئے کون سے درس و تدریز سے منسلک ہیں کون صرف اسلح چلانا جانتے ہیں یہ چیزیں کٹیگری آپ کرنی پڑے گی جو رفا آمہ کا کام کرنے چاہتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں امنیہ ادارہ بنا کے ان لوگ وہاں پر ایڈیسٹ کر سکتے بہت سارے میں نے پہلے بھی آپ کہا ابھی جنگ سے آج بھی ایک کل ادم ترجیم کا اور پارٹی پہ ایم پی ہے اور نشان میں اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو افغان جاد میں گئے جو اس وقت جنرل صاحب جس سرکا خوانستان میں پہلے جاد اس پہ اتنی بحث ہو رہی ہے ہمارے ہاں قانون بہت صاف ہیں اس پہ عمل رامت نہیں ہو ہے وہ الگ مسئلہ بن کے آتا ہے اب اس پہ عمل رامت کرنے کی ضرورت ہے ہمارے یہ قانون ہے جو جماعتیں بین ہوئی ہیں کسی اور نام سے قائم نہیں کر سکتی ہیں اس یہ لشکر جنگ بھی کہ لیں یا سپاہ صحابہ کہ لیں وہ اہل سنت والجماعت کے نام سے انہوں نے کام کرنا شروع کیا ان کا سیکرٹری جنرل تھا وہ بھی اپنی کیا کہتے ہیں اس پہ سیاست میں کام کرتے ہیں جافری آخری فوج شیل ہو سپاہ محمد تو وہی اصل بات کی ہوتی بہت سمپل سی چیز اس میں کوئی پیچیدگی کی ضرورت نہیں یہ ضروری ہے پیچیدگی ہوئی کیوں ازار اس لیے ہوئی ہے کہ جو بات دفعہ مین سٹریمنگ کے نام سے جو لوگ اپنی توجیحات پیش کرتے ہیں اور جیسے ابھی ہوا تھا جب لبائک پارٹی کو آپ نے تھا جس نے بھی کیا تھا وہ غلط کیا تھا اور مسئلہ لبائک پارٹی کو کس طرح سے اجازت دی گئی کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکے جب آپ نے قانون بنائے جو بھی جماعت نفرت کی بنیاد پر سیکٹیرین ہیٹریٹ کی بنیاد پر بنے گی وہ کام نہیں کر سکتی ہے تو اس کی وائلیشن تھی اس کے بعد آپ نے اسی طرح سے مزاق بھی اپنا اڑوا ہے کہ اس کا خیر ریجسٹریشن نہیں ہوا یہ آپ کی ملی مسلم لی کے نام سے تو اس ایک عام کارکون جنہوں نے جس کے اوپر کوئی کیسز نہیں ہے جس اور پارٹی پر جانا چاہے اس کو جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے لیکن لیڈران کو نہیں جن کے اوپر کیسز ہیں یا جو اس خوانین کے تحت آتے ہیں تو میں خیال اس کو سمپل کر کے کیا جائے اور یہ جو ایک کنفیوزن پھیلایا جا رہا ہے کہ جیسے لبیک پارٹی کو مین سٹریم کے نام سے جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے لیکن جس چند صاحب کہ مین سٹریم کے حوالے سے پارلیمانی لیڈرز کو بلائے جائے گا کل ہماری میٹنگ ہوئی ہے خان صاحب کی صدارتی پرائیم میٹنگ چیئر کیا اس پہ یہ چیزیں اوپل ڈسکس ہوئی ہیں اور پھر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پارلیمانی لیڈرز کو اتماد میں لیا جائے گا پرائیم پاکستان لیں گے بلکل بریک لیتے ہیں ناظرین تو دو اقدامات ہونے واقعی تو پرائیم خود چیئر کریں گے میٹنگ جس میں پارلیمانی لیڈرز خود ہوں گے موجود دوسرا یہ کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنے گی جس میں کہا کہ وہ اوور سی کرے گی اس پروسس کو بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں stay with us welcome ایک ناظرین بات ہو رہی ہے اس وقت کل اندر تنظیموں کے خلاف جو اس وقت حکومت ایکشن لے رہی ہے ربینہ صاحب ابھی آپ نے گفتگو جو سنی یہاں پینلس کی تو کل کو جب یہ اور ایکشن شروع ہو گیا ہے تو کیا ہم سمجھے جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنے گی جس میں تمام پارٹیز کی ریپریزنٹیشن ہوگی تو آپ ہم سب جو سیاسی جماعتیں ہیں اپوزیشن اور حکومت کیا ایک جگہ پہ کھڑی ہوگی حکومت کے ساتھ اور ریاست کے ساتھ جو کیا جا رہے ہیں ٹھیک کیا جا رہے ہیں میں نے نظیم کی باتیں سنی بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ گفتگو اور یہ دسکشن اسی کے شروع ہو گیا کیونکہ ہمارے چیئرمن بلاول بھٹو ہے کی طرح سے نہیں ہونا چاہیے تو ایک الیفنٹ سامنے آگیا ہے اور ہم نے اس کو ایڈریس کرنا ہے یہ مسئلہ ہے اس مسئلے بہت اسے سے نظریں چڑھاتے رہیں لیکن یہ بلکل ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہے تو ہمیں اس کو فیس کرنا ہے اور جو کوئی اس سارے میں بات نہیں کر سکتا وہ چیز ختم ہونی چاہیے اور اس کا جو بھی حل نکل ہے ہمیں سب سیاسی جماعتوں کو ایک کمیٹمنٹ کریں لگی کہ اپنی سیاسی بابستگیوں اور سیاسی جو ہمارے مفادات ہے اس سے بالاتر ہو کہ ہمیں کچھ سخت پیسل شاید کرنے پڑے اور اس کے لیے تو پیپل پارٹی تو کم از کم تیار ہے کیونکہ بلاول صاحب جو ہے وہ ایک فیوچر جنریشن کے لیڈر ہے اور فیوچر جنریشن کا جو فیوچر ہے وہ تیک ہے اگر ہم اس وقت پہ جو اس مور پہ جس کھڑے اور اگر کے ساتھ بات ہوگی تو پھر یقین ان کس نے بنا کی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو جا کے بریف کریں گے پھر پارٹی اسمبلی ان کا فورم ہے اسمبلی میں ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں گورنمنٹ پوری شنسیر ہے اس مسئلے میں کہ اس ایشو کی سے اپنی قوم کو نجات دلوانی ہے جو مائنڈ سیٹ سے جس سے ہمیں اپنے ملک میں نقصان ہو رہا ہے جس سے ہماری مذہب منافرات بھی ہے جس رمیان صاحب کچھ کہنا چاہئے جی جس پیچھے پاندیمان صڑی ہوگی وہ مضبوط فیصلے ہوں گے وہ لونگ لازتنگ فیصلے ہوں گے بہتر بہتر کہ کھل کے سب بات کی جائے اور جو بھی دیس جن لینا ہے اس کے لیے ہمیں جو ہے ایک پیج پہ ہم آ تو چکے ہیں لیکن مزید میں میں تبجھتی جو ایک انڈرسٹیننگ بھی بلکل اور پی ایم ایل این کی بھی یہی پوزشن نجیل صاحب یہ ہو رہا ہے اور یہ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اسی راستے پہ تمام سیاسی جماعتوں کو لے کے تو اس کا امپیکٹ تو ایک پاکستان میں ہوگا اور پاکستان میں جیسے امن چین یہ جو دہشتگردی وغیرہ اور کمی آئے گی بینالقوامی سطح دیکھیں نسیم یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے اس کو کرنا ہے اگر امپیکٹ اور ڈیزائر یہ ہے کہ ہم نے ملک کے اندر امن قائم کرنا ہے اور ایسے روگ ایلیمنٹ جو ان تنگیموں کے اندر چھپ کے جرائم کر رہے ہیں ملک کے اندر یا باہر ایک منٹ بات مکمل کرنا ایک منٹ بریک آجائے گی لیکن اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بیرونی قوتوں کو خوش کرنے کے لئے کرنا ہے اور ان کا نیریٹیف چینج ہو جائے گا ان کا نیریٹیف چینج نہیں ہوگا بینالقوامی قوت ہے تو بات کی بات ہے سب سے پہلی بات ہے کہ ملک کے اندر خانے اس کو اس وجہ سے کرنے کی ضرورت ہے کہ ملک کے اندر امن چین ہو اور جو ہماری نیشنل بات ہے